اگر وقاس کے پاس 128 بناناز ہیں اور 176 ایپلز ہیں اور انہوں نے ایکولی ڈیوائیڈ کرنے ہیں ان کو امانگ چلڈن ہم بچوں میں تقسیم کریں گے وہ ایکولی ہم نے یہ فائنڈ اوٹ کرنے ہیں کہ ہم نے وہ ہائیس نمبر فائنڈ اوٹ کرنے ہیں بچوں کا جن کے اندر یہ دونوں فروٹ جہاں وہ تقسیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کس طرح سے فائنڈ اوٹ ہوگا اگر ہم ایچ سی ایف فائنڈ آوٹ کر لیں ایچ سی ایف آف 128 اور 176 کیونکہ جب ایکول کی بات آتی ہے تو ایکول میں وہ یہ ہوگا کہ وہ ایسا فیکٹر جو ان دونوں کے درمیان کامن ہوگا وہ نمبر جو ہوگا وہ ان ایکول نمبر آف چلڈن کے لیے سوٹیبل ہوگا اب ہم سب سے پہلے ان کا ایچ سی ایف فائنڈ اوٹ کرتے ہیں پھر اس کو انڈرسٹین بھی کریں گے اور بعد میں کوسٹن کو ویریفائی بھی کریں گے ہمارا آنسر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر ہم 128 کے فیکٹر سب سے پہلے فیکٹر آف 128 بنائے جائیں گے فیکٹر آف 128 تو فیکٹر بنانے کا وہی ہمارے پاس ایک جو میتھرڈ ہے ہم اسی کو پلائی کریں گے 128 کو ٹو ٹائمز کریں تو ہمارے پاس 64 آ گیا پھر اگین یہ ٹو ٹائمز کیا جائے تو 32 آ گیا پھر اگین ٹو ٹائمز کریں 16 پھر اگین یہ آ جائے گا 8 اور اسی طرح سے یہ 4 آ گیا اور اس کے بعد یہ 2 آ گیا اور فائنلی ہمارے پاس 1 آ گیا تو سیون ٹائمز اگر میں 2 کو ملٹیپلائی کر رہا دوں تو میرے پاس 128 آ جاتا ہے 4 5 6 and 7 اور لاسٹ میں بے شک ہمارے 1 کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جسٹو سیپرٹ ہم یہاں پہ ایک جسٹ ایک لائن پلوٹ کر دیتے ہیں بکوز یہاں پہ ہم ہوم وک کریں گے سارا اپنا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اب بھی سیکنڈ پہ سیکنڈ پہ ہے جی کے فیکٹر آف 176 فیکٹر آف 176 کے فیکٹرز بھی دیکھ لیتے ہیں ہم 176 کے فیکٹرز بھی اسی طرح سے معلوم کیے جائیں گے یہاں پہ ہم ایک لائن ڈراؤ کرتے ہیں جی اور 176 2 کے ساتھ کریں تو یہ 8 ٹائمز and again 8 ٹائمز پھر یہ 44 پھر again یہ 22 آ گیا اور ہمارے پاس 11 کے ساتھ ہو جائے گا پھر 11 1 ٹائمز اگر 2 کو 4 ٹائمز ملٹیپلائی کیا جائے یعنی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 and 11 کو 1 ٹائم کیا جائے تو ہمارے پاس 176 آ جاتا ہے اب جو HCF چونکہ وہ کومن فیکٹرز کا ہوتا ہے HCF is about کومن پروڈکٹ آف کومن فیکٹرز ہم یہاں پہ کومن فیکٹرز جونتے ہیں کومن فیکٹرز کون سے ہیں دیکھیں 2 1 ٹائم کومن ہے پھر again 2 کومن ہے third time بھی 2 کومن ہے again last time جو ہے وہ ہمارے پاس 2 کومن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ 11 اور یہاں پہ 2 2 ہیں جو کہ ابھی فردر ہمارے پاس 176 کے اندر نہیں بچتے تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 which is equal to 16 تو number of children کتنے ہو گئے number of children کتنے ہیں وہ ہیں 16 اب یہاں تک آپ کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آنسر جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہم جس اپنی انڈرسٹیننگ کے لیے بھی جو فردر بات کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ 128 جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے بناناز ہیں اور 176 ایپلز ہیں اب ہر یعنی 16 میں سے پر جو children ہے پر جو child ہے اس کو کتنے ایپل اور کتنے بنانا ملے آپ کس طرح سے 128 128 divide کر دیں 16 کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اور اسی طرح اگر 176 کو divide کر دیں ہم 16 کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کتنا آنسر جی 11 ٹھیک ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پر جو child ہے equally اگر distribute کے جائے تو ہر بچے کو 8 جو ہے وہ بناناز ملے ہیں یہاں پہ میں لکھتے ہوں بی فر بناناز اور 11 جو ہے وہ کتنے ملے ہیں 11 جو ہے وہ ایپلز ملے ہیں فکراز اگر آپ 11 multiply by 16 کریں تو آپ کے پاس 176 ایپلز پورے ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ 8 multiply by 16 کریں تو آپ کے پاس 128 جو ہے وہ بناناز پورے ہو جائیں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو جو total number of fruits اس کو ملے ہیں ٹھیک ہے یہ number of fruits نہیں total جو اس کو بناناز اور ایپلز ملے ہیں وہ 8 plus 11 کتنے ہیں 19 تو 19 جو ہے اس کو total جو ہے وہ ایپلز اور بناناز ملے ہیں اب اگر آپ اس کو ایک اور طرح سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ 128 اور 176 کو add کر لیں اور آپ 19 کو جو ہے وہ 19 چکے total اس کو ملے 19 کو 16 سے multiply کر دیں اس طرح سے بھی آپ کے پاس ان دونوں کے sum کے equal جو ہے وہ number of fruits آ جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس question کو solve کیا اور end page کو prove بھی کیا ملے کے خطا